بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نوشی نسبی ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اللہ نے اپنی محبت کے بعد اگر کسی محبت کی بات کی ہے تو وہ ماں کی محبت ہے اللہ نے اپنی محبت کو بھی ماں کی محبت سے ملایا ہے اس لیے کیونکہ اللہ کے بعد اگر کوئی سچے دل سے محبت کرتا ہے فکر کرتا ہے خیال رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف ماں ہے یہ بات حدیث شریف سے بھی ثابت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جواب دیتے ہیں کہ تمہاری ماں اس نے یہی سوال تین دفعہ دھورایا تو اس کو تینوں دفعہ میں یہی جواب ملا پھر چوتھی دفعہ میں اس کو کہا گیا تمہارا باپ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس بات کو بتایا ہے کہ باپ سے بھی زیادہ تین گناہ زیادہ ماں کی اہمیت ہے اسی طرح ایک سٹوری ہے جو الیکٹرونک میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اس سٹوری کا کریکٹر بھی ایک ماں ہے انڈیا کے شہر ہیدراباد کی رہائش پرزی رضیہ بیگم جو ایک نیجی سکول کی ہیٹ ماسٹر ہیں ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے ان کا ایک بیٹا انٹر کرنے کے بعد رحمت آباد میں اپنے دوستوں کے ہمرا تھا لوگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان کا بیٹا وہیں پھز گیا ایک ماں کی پریشانی بڑھ گئی کہ میں اپنے بچے کو کس نہاں سے واپس لے کر آؤں تو انہوں نے وہاں کے ڈی جی سے اس بات کی اجازت لی ڈی جی سے اجازت نامہ لینے کے بعد انہوں نے اپنے سفر کا آغاز ایک سکوٹی پہ کیا اور چودہ سو کلومیٹر کا طویل سفر انہوں نے صرف اپنے بیٹے کی محبت میں کیا ماں کی محبت کو صرف اللہ جانتا ہے کیونکہ اللہ ہی ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ضرور ان کی قدر کریں اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی ضرور خدمت کریں کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی وہی ذریعہ بنیں گے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں ان کی قدر کریں ان کی اہمیت کو سمجھیں ماں باپ کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے ماں باپ کی محبت ماں باپ کی شفقت نصیب بالوں کو نصیب ہوتی ہے آپ نصیب والے ہیں کہ آپ کے پاس ماں باپ ہیں ان کی قدر کریں ان سے محبت کریں ان کے ساتھ محبت والا رویہ رکھیں ویڈیو سننے کا شکریہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں کمنٹ بار میں کمنٹ بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں خوش رہیں خوشیاں باتیں